بابے نے لمبا سا سانس لیا اور بولا کاکا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے ارس کیا کیا آپ کو واقعی سونا بنانا آتا ہے؟ بابے نے خالی خالی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا کر بولا ہاں میں نے جوانی میں سیکھا تھا میں نے ارس کیا کیا آپ مجھے یہ نسخہ سکھا سکتے ہیں؟ بابے نے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا تم سیکھ کر کیا کروگے؟ میں نے ارس کیا میں دولت مند ہو جاؤں گا بابے نے قہکا لگایا وہ ہستا رہا دیر تک ہستا رہا یہاں تک کہ اس کا دم ٹوٹ گیا اور اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا وہ کھانستے کھانستے دورہ ہوا اور تقریباً بے حالی کے عالم میں دیر تک اپنے ہی پاؤں پر گدا رہا وہ پھر کھانستے کھانستے سیدھا ہوا اور پوچھا تو تم دولت مند ہو کر کیا کروگے؟ میں نے جواب دیا میں دنیا بھر کی نعمتیں خریدوں گا اس نے پوچھا نعمتیں خرید کر کیا کروگے؟ میں نے جواب دیا میں خوش ہوں گا مجھے سکون ملے گا اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور کہا گویا تمہیں سونا اور دولت نہیں سکون اور خوشی چاہیے میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اس نے مجھے جھنجوڑا اور پوچھا کیا تم دراصل سکون اور خوشی کی تلاش میں ہو؟ میں اس وقت نوجوان تھا اور میں دنیا کے ہر نوجوان کی طرح دولت کو خوشی اور سکون سے زیادہ اہمیت دیتا تھا مگر بابے نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا اور میں نے اسی کنفیوزن میں ہاں میں سر ہلا دیا بابے نے ایک اور لمبا قیقہ لگایا اور اس قیقہ کا ایک اختتام بھی کھانسی پر ہوا وہ دم سا بھالتے وہ بولا کاکہ میں تمہیں سونے کے بجائے انسان کو بندہ بنانے کا طریقہ کیوں نہ سکھا دوں؟ میں تمہیں دولت مند کے بجائے پر سکون اور خوش رہنے کا گر کیوں نہ سکھا دوں؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ بولا انسان کی خواہشیں جب تک اس کے وجود اور اس کی عمر سے لمبی رہتی ہیں یہ اس وقت تک انسان رہتا ہے تم اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور اپنے وجود سے چھوٹا کر لو تم خوشی بھی پا جاؤ گے اور سکون بھی اور جب خوشی اور سکون پا جاؤ گے تو انسان سے بندے بن جاؤ گے مجھے بابے کی بات سمجھنا آئی بابے نے میرے چہرے پر لکھی تشکیق پڑھ لی وہ بولا تم قرآن مجید میں پڑھو اللہ تعالیٰ خواہشوں میں لتھڑے لوگوں کو انسان کہتا ہے اور اپنی محبت میں رنگے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بندہ بابے نے اس کے بعد کامران کی بارہ دری کی طرف اشارہ کیا اور بولا اس کو بنانے والا بھی انسان تھا وہ اپنی عمر سے لمبی اور مضبوط عمارت بنانے کے خپت میں مبتلہ تھا وہ پوری زندگی دولت بھی جمع کرتا رہا مگر اس دولت اور عمارت نے اسے سکون اور خوشی نہ دی خوش میں ہوں اس دولت من کی گری پڑی بارہ دری میں برستی بارش میں بے امان بیٹھ کر میں نے بے سبری سے کہا اور میں بھی اس نے قہقہ لگایا اور جواب دیا نہیں تم نہیں تم جب تک تامے کو سونہ بنانے کا خپت پالتے رہوگے تم اس وقت تک خوشی سے دور بھٹکتے رہوگے تم اس وقت تک سکون سے دور رہوگے بابے نے اس کے بعد زمین سے چھوٹی سی ٹہنی توڑی اور فرش پر رگڑ کر بولا لو میں تمہیں انسان کو بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو جو مل گیا اس پر شکر کرو جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو جو مانگ لے اس کو دے دو جو بھول جائے اسے بھول جاؤ دنیا میں بے سامان آئے تھے بے سامان واپس جاؤ گے سامان جمع نہ کرو حجوم سے پرہش کرو تنہائی کو ساتھی بناو مفتی ہو تب بھی فتوہ جاری نہ کرو جسے خدا ڈھیل دے رہا ہو اس کا کبھی احتساب نہ کرو بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے کوئی پوچھے تو سچ بولو نہ پوچھے تو چپ رہو لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں کا انجام برا ہوتا ہے زندگی میں جب خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی دینے میں خوشی ہے وصول کرنے میں غم دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے سادھوں میں بیٹھو گے تو اندر کا سادھو جاگ جائے گا اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوش بھو اڑ جائے گی تم جب عزیزوں رشتہ داروں اولاد اور دوستوں سے چڑھنے لگو تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے اور جب تم اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے اور ہجرت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا بابے نے ایک لمبی سانس لی اس نے میری چھتری کھولی میرے سر پر رکھی اور فرمایا جاؤ تم پر رحمتوں کی یہ چھتری آخری سانس تک رہے گی بس ایک چیز کا دھیان رکھنا کسی کو خود نہ چھوڑنا دوسرے کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے اور دھیان رکھنا جو جا رہا ہو اسے جانے دینا مگر جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا یہ بھی اللہ کی عادت ہے اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھولا رکھتا ہے تم یہ کرتے رہنا تمہارے دروازے پر ملا لگا رہے گا